اعلیٰ حضرت انہوں نے پنجابی تاں بول رہے ہیں بابیان دی زبان اردو چیک جملہ عرص کرنگا جی اعلیٰ حضرت انہوں نے نہیں چھوڑنا تسی جو اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑتا اعلیٰ حضرت اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک کہ اس کو آن حضرت کے قدموں میں نہ بٹھا دیں اس سے آگے بات کوئی میں کمپنی کی مشہوری کے لیے یہاں پر نہیں آیا میں تو اپنی بخشش کے لیے آیا کہ قیامت والے دن جنہوں میدان لگنا ہے نا تو آواز آنی ہو جنہوں نے میرے آج ہمیں پوچھتے تو تسی صحابت یزمت دفاع کیوں کر دے ہو جی تو اے دے پچھے حضورت فرمانے فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنتو لہو حافظن یوم القیامہ فرمایا قیامت تک جنہیں میرے صحابت عزت یزمت پیرہ دیتا قیامت والے دن او جانے تھے اسی جانی ہے پھر اے تکیامت والے دن خواہش صاحب قیدان کے حضور اے کتہ لہروہ سی بھی بلایا سی اے بھی ساڑے مجمع سی تو رسول اللہ میرے حالتوی کرم فرما چھڑاں گے اے حضرت نقیب موتشم نے جتنا میرا تعارف کروا ہے نا دے ذمہ دار خود ہیں میرا کوئی تعارف نہیں ہے ہاں ایک تعارف ہے کہ میں مولا علی دا کتہ ہوا صدیق اکبر دا نوکر رہا عزت دا دیوانا واتے امیر المجاہدین دا نکاج ایک شاگر دا باس عزت ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ انہیں عزت خباب تقریران بڑی ہیں آن دی ہیں اے تھی تقریران کرن آن دے نہیں ہی اے تھی کچھ لین وستے آن دے ہیں عزت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لے پچھیا سنو جی جڑا بندہ آخریج بیٹھا ہوگی خوش نصیبے ہو سکتا ہے اے سادات نو کٹ کے تے علماء نو کٹ کے اوہ جڑا آخری بندہ بیٹھا ہے اوہ دی وجہ تو انہ دی سنی جا رہی ہے مانگ پناہ محمد بخشا بے پروا اس جنابوں مت کوئی گل لولی نکلے رد ہو جائیں اس بابوں مان کری نہ پڑنے اتے متاک ہی میں پڑیا اور جب بار کا ہار کا ہوندہ روڑ دیندہ دودھ کڑیا حضرت ابو مامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت خباب کو لو پچھے حضور جی یہ دس ہو کہ سائیں جو دوں پیشی دے دیگری دی نماز دے اندر نماز پڑھان دے سن سور فاتحہ شریف پڑھ دے سن آپ نے فرما کل نا نا ماں پڑھتے تھے کہتے ہیں سننی جذباتی ہوتے ہیں میں نے کہا آگے وہ تابی بھی جذباتی ہو اس نے پوچھا بیما کنتم تعریفون ذالکہ اوہ تانو کے میں پتا چال جاندہ سی کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم پیشی دیگر دی نماز دے اندر یہ تو صحابہ کی نماز تھی اور نماز کے اندر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں سجدہ گاہ پہ ہوتی ہیں اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلتا تھا سائیں تو ادھر تشریف فرما ہوتے تھے مثال سمجھانے کے لیے ورنہ کسی کا اشارہ حضور جیسا نہیں ہے مقتدی پیچھے کھڑا ہوتا ہے امام آگے کھڑا ہوتا اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چلتا تھا تابی نے سوال پوچھیا غلطی نہیں رکھ دیتی جدا جواب صحابی نے دیتا ہے اور صرف بریلویوں نے ہی سمجھا سکتا ہے اور کسی انہوں نے ہی سمجھا سکتا ہے اور ایک بات میں مذہرت کے ساتھ یہ جولی پھیلا کے سادات کے آگے بندے اران ہوں نے فلانے دا مرید رافضی ہو گیا رافضی کس کو کہتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھو آلہ حضرت سے کسی نے پوچھا رافضی کس کو کہتے ہیں فرمایا جڑا بندہ امیر معاویہ دا عدب نہ کرے اور رافضی ہے انہیں کیا حضور رافضی تے او نہیں ہوں دا جڑا صحابہ دا عدب نہ کرے تا فرمایا امیر معاویہ صحابی رسول بھی ان قاتب وحی بھی ان تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے مامو بھی لگ دینے آپ دی سگی امشیرہ امی حبیبہ رسول اللہ دی زوجہ متحران انہ دے بھارچ رب نے فرمایا فرمایا سارے جگدیاں کڑیاں مل جاون میرے حبیب دے گھر والیاں دے پیران دے نال جڑی مٹی لگی ہے میرے محبوب دی ازواج متحرات دے مٹی دی ورگی بھی نہیں ہو سکتی اچھے ندیاں ازواج بے مثال انہ دا دولہ کیوں نہیں بے مثال ہوئے گا تو یہ عزت ابو مامر رضی اللہ تعالیٰ انہیں پوچھا جی تانوں کوئی میں پتا جلدہ سی کیونکہ آپ تو ہوتے تھے نماز میں آپ تو کہتے ہیں نماز میں خیال آئے تو نماز تو رک جاتی ہے میں کہا جہنم کا اندھن بنے وہ نمازیں کہ حضور کے خیال کے آنے سے ٹوٹ جائیں چستیوں کا چین شاہ حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اج میری ایک ازار سال پہلے آگیا ہر کے در نمازش نبینت جمال مصطفیٰ فتوہ حمید ہم کہ او نمازش کذاکنت فرمایا جڑا بگمینہ کہندہ ہے کہ حضور دا خیال آئے نماز ٹھٹ جاندی ہے مہین الدین چشتی اج میری فیصلہ تے فتوہ دیندہ ہے کہ حضور دا خیال نہ آئیت نماز ہوندی کوئی نہیں